موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفى محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صل على محمد وآل محمد لاسیجم على الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنت الدائمت الباقیتو على اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاسبی حقوقهم من الازلے الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام احیو امرنا فرحم اللہ من احیا امرنا مومنین اور مومنات مجالس عزا بانوان اختیارات و تصرفات اہل بیعت ادھار علیہ السلام جاری و ساری ہے اور یہ اسی سلسلے کی آج چوتھی مجلس ہے کہ جس کا آغاز سرنامہ کلام میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث مبارک کو تلاوت کرنے کے ذریعے سے کیا گیا کہ جس میں مولا واقع ارشاد فرما رہے ہیں احیو امرنا فضیل ابن ایسار سے یہ حدیث ہے اور مولا ارشاد فرماتے ہیں احیو امرنا اے فضیل اتجلسونا و تتحدسون کہ اے فضیل کیا تم بیٹھ کر ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو کیا تم مجلس مجلس برپا کر کے اس مجلس کے اندر ہماری حدیثوں کا ذکر کرتے ہو تو جناب فضیل صحابی یہ کہتے ہیں کہ یہ ابنا رسول اللہ یہ ابنا رسول اللہ بلا بلکل کیوں نہیں تو امام علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں انی لحبو تلک المجالس یاد رکھنا میں ان مجالس کو پسند کرتا ہوں ان مجالس کو محبوب جانتا ہوں کہ جن مجلسوں میں ہماری حدیثوں کا ذکر کیا جائے اور جن مجلسوں میں ہماری حدیثیں تلاوت کی جائے فا احیو امرنا یا فضیل فرحم اللہ من احیو امرنا اے فضیل یاد رکھو ہمارے عمر کو زندہ کرو فرحم اللہ من احیو امرنا اور جو کوئی ہمارے عمر کو زندہ کرے پروردگار عالم کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے اب یہاں پر یہ جو حدیث ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ احیو امرنا ہمارے عمر کا احیو کس طرح سے ہوگا ہماری حدیثوں کو بیان کر کے اور احادیث آئیمہ اتھار علیہ السلام یقین جانئے وہ خزانہ ہے ہمارے پاس علمی خزانہ ہمارا ورثہ کہہ لیجئے کہ ساری زندگی بھی اگر ہم اس کو پڑھ پڑھ کر اس سے سبق اور علم اور نور حاصل کرتے رہے ہیں تب بھی ہماری زندگیاں چھوٹی ہیں اور احادیث آئیمہ اتھار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہے تعداد ان کی بہت زیادہ ہے لہٰذا یہ ایک بات اور اندہ ذکر صالحین تنزل و رحمہ جب جس محفل میں جس مجلس میں صالحین کا ذکر ہو وہاں پر اللہ کی رحمت ناظر ہوتی ہے ہمارے عمر کو جو زندہ کرے اس پر اللہ کی رحمت جس مجلس میں صالحین کا ذکر ہو وہ مجلس اس مجلس پر رحمت اب احیاء امر اہل بیعت بھی رحمت کے نزول کا وائز اور صالحین کا ذکر کرنا یہ بھی رحمت کے نزول کا وائز یہاں پر ایک رک کر جملہ ارشاد کرنا چاہتا ہوں اپنے تمامی سننے والے مومنین اور مومنات کی خدمت میں اور وہ جملہ یہ ہے کہ عزیزو جب صالح لوگوں کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جب احیاء امر اہل بیعت کرتے ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی ہستیوں کا ذکر کرو کہ جنہیں خود اللہ نے اپنی رحمت بنا کر اپنے لوگوں کے لیے بھیجا ہے تو سوچو اس مجلس کا کیا عالم ہوگا جس مجلس میں اللہ کی رحمت جیسی ہستیوں کا ذکر کیا جائے یعنی کہ محمد و آل محمد جہازہ ان مجلسوں میں اہل بیعت اتھار کا ذکر ہوتا ہے ان مجلسوں میں اہل بیعت اتھار کے عمر کا احیاء ہوتا ہے آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور اختیارات و تصرفات اہل بیعت اتھار علیہ السلام کے کچھ اور نمونیں آپ کی خدمت میں عرض کریں اور کچھ اور مثالیں واقعات کی صورت میں حدیث کے اندر جو وارد ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں جناب مولا امام علی النقی علیہ السلام مولا کی دور میں متوکل نے بغداد کی اندر تو اس کا سیٹ اپ تھائی شہر سامرہ کو بھی اس نے بہت خوبصورتی سے سجایا تھا اور اتنی خوبصورتی سے سجا کر اپنا بغداد سے دار الخلافہ سامرہ منتقل کرنا چاہ رہا تھا اور بعد میں کر بھی لیا تھا کہ اتنا خوبصورت وہ شہر تھا خوبصورت شہر تو یہ جو سامرہ شہر تھا وہ تو خوبصورت پہلے ہی سے تھا مگر اور بھی اس کو اپنے محل اور اپنے رہنے کی جگہ اور اپنا اقامت کی جگہ جہاں پر متوکل نے رہنا تھا اس کو اور زیادہ سجایا تھا خود اس نے اپنے لیا آب و ہوا بہت پاک لیکن جہاں پر اس نے پورے شہر کو سجانے کے لیے کام کیا جہاں پر اس نے اپنے محل کو مزید سجانے کے لیے کام کیے وہی پر اس نے ایک ایسا پرندوں کا گھر بنایا تھا ایک محل اور اس محل کا ایک ایسا ہال تھا کہ جس ہال کے اندر چاروں طرف سے سورج کی روشنی پڑھتی تھی اندر کی طرف اور اس ہال کے اندر اس نے پرندوں کے گھر بنائے ہوئے تھے اور مختلف انواع اقسام کے پرندے اس نے لاکے وہاں پر رکھے ہوئے تھے متوکل کی بات ہوئی جب جب امام علی النقی علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو ان پرندوں پر کیا اثر ہوتا تھا عام حالت میں وہ پرندے جب متوکل دربار میں آتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ پرندے چیختے تھے چلاتے تھے شور کرتے تھے اور اتنی زیادہ چہچہاہٹ ان کی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اگر کچھ دو افراد آپس میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے تھے تو وہ اس بڑے سے ہال کے اندر بات نہیں کر پاتے تھے اتنی زیادہ چڑیوں کی جو چرپنگ ساؤنڈ ہوتی ہے وہ تھی تڑیوں کا چہچہانہ وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا لیکن جب حضرت امام علی النقی علیہ ابزلالتحیت والثنہ مولا تشریف لائے کرتے تھے تو وہ پرندے اس طرح سے ساکن ہو جاتے تھے وہ پرندے اس طرح سے سکون میں آ جاتے تھے آرام میں آ جاتے تھے کہ وہ ساکت ہو جاتے تھے خاموش ہو جاتے تھے اس وقت کوئی پرندہ نہ چیختا تھا نہ چلاتا تھا نہ چہچہاتا تھا میرا یہ ایمان ہے کہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہوگا کہ دسوے امام ہمارے زمانے کے امام مولا واقع تشریف لیا ہے اسی طرح سے کچھ اور پرندے تھے متوقع کے پاس دربار میں جو پال کے رکھے تھے کہ جن کے خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے آپ اس میں اور ان کا کرتب دیکھتا تھا یہ متوقع بیٹھ کر مگر جب حضرت امام علی النقی علیہ السلام دربار میں تشریف لاتے تھے یا جب مولا کو طلب کیا جاتا تھا جب مولا تشریف لاتے تھے مولا کو بلائیا جاتا تھا تو اس وقت جب تک امام علی النقی علیہ السلام تشریف فرما رہتے تھے بیٹھے رہتے تھے تب تک پرندے نہ لڑتے تھے نہ جھگڑتے تھے نہ چیختے تھے نہ چھلاتے تھے نہ شور مچاتے تھے پنڈ راپ سائلنس ہوتی تھی پرندوں کی طرف سے اس ہال کے اندر اور اس دربار کے علاقے کے اندر اس ایریا کے اندر کے جہاں پر اس نے اتنے سارے پرندوں کو رکھا ہوا تھا جو عام حالت کے اندر شور مچاریا کرتے تھے یہ امام حلی النقی علیہ السلام کی اعتبار سے اور مولا کی امامت کا ان کے امام ہونے کا ان کے معصوم ہونے کا ان کے وجود اقدس کا یہ اثر اور اس کی تاثیر اور مولا کا تصرف یہ کہہ لیجئے کہ جب مولا آ رہے تو وہ پرندے خاموش ہیں اب ذرا سوچئے کہ جب امام معصوم علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر کے پرندے خاموش ہو جایا کریں اور مولا کی موجودگی میں پرندے کلام نہ کریں احترام میں نا مولا امام علیہ النقی علیہ السلام کے احترام میں ہے کہ پرندے خاموش ہیں اب سوچئے کیا وہ انسان ان پرندوں سے بھی بتر نہیں ہوگا کہ جو امام علیہ النقی علیہ السلام کی موجودگی میں نہ فقط یہ کہ بول رہا ہے بلکہ امام علیہ السلام کی خدمت میں جسارت کر رہا ہے اور مولا کا استہزا کر رہا ہے نعوذ باللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کی شاہن میں گستاخی کر رہا ہے اسی لئے قرآن کریم کی آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کل انام بلہم ازل یہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ چوپائیوں سے بھی بتر ہیں تو یہ کب ہوتا ہے پرندوں کو پتا ہے کہ مولا امام علیہ السلام آگے ہیں ہمیں خاموش ہو جانا ہے جب تک تشریف فرمائے تب تک ہم نے کلام نہیں کرنا مگر انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے نظر آئے یا انسان نمہ نظر آئے لو کہ جو دسویں امام علیہ السلام اور بی آئیم آیت حالی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اس طرح سے کلام کرتے ہیں کہ نہ فقط یہ کہ امام علیہ السلام کو بولنے نہیں دیتے بلکہ امام کی شان میں گستاخی کرتے جسارت کرتے ہیں تجاوز کرتے ہیں اور اس لائن کو کروز کرتے ہیں یہی وجہ ہے وہ ان پرندوں سے بہتر ہو جاتے ہیں پروردکار عالم کی نگاہ میں یہ ان پرندوں کی مثال ہو گئی آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ کہ جس واقعے کے اندر ایک شیر زینب نام کی ایک خاتون کہ جو آ کر یہ کہتی تھی کہ میرا نام زینب ہے اور میں وہی زینب بنت علیہ السلام اللہ علیہہ ہوں اور دسویں امام علیہ السلام کے دور کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے میں واقعہ پورا نہیں دور آنگا بس فقط وہ اشارہ کروں گا کہ حیوانوں نے کس طرح سے امام علیہ السلام کی تعظیم کی ہے اور اپنا سر تسلیم امام علیہ السلام کے سامنے کیسے خم کیا ہے ان کی ولایت ان کی اختیارات ان کے تصرفات کو مدد نظر رکھتے ہوئے حیوانوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہمارا امام ہے اور کس طرح سے ہوا کہ جب یہ حکم دیا گیا کہ اولاد زہرہ سلام اللہ علیہہ کا گوشت اور خون اور ان کی ہٹیا وحشی درندوں پر پروردگار عالم نے حرام کر رکھی ہیں تو کہا آپ تو پہلے مزداغ بنتے ہیں یعنی بنت علی کا دعویٰ کرنے والی وہ عورت کہ جو چھوٹا دعویٰ کر رہی ہے سب جانتے ہیں لیکن دلیل نہیں ہے کسی کے پاس پتہ کیسے کریں اس کو کانے کیسے کریں اس کو ساکت کیسے کریں خاموش کیسے کریں اس کے جھوٹے دعویٰ کو جھوٹلایا کیسے گئے تو امام ہے نقی علیہ السلام نے کھل پیش کیا تھا کہ اسے شیروں کے بھوکے شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا جائے اگر یہ واقعہ تن جناب سیدہ کی بیٹی ہوئی تو ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی تو کہا آپ تو دعویٰ کرتے ہیں آپ بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور آپ مشورہ دے رہے ہیں اسے کیج میں ڈالنے کا پنجرے میں ڈالنے کا تو پہلے تو متوقع نے کہا کہ آپ کو ہم بھیجیں گے کیج کے اندر پنجرے کے اندر اور دسویں امام علیہ السلام کو جب بھیجا گیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے مولا ترشیف لے کر آئے اور جیسے ہی شیروں نے امام کی خوشبو کو محسوس کیا فوراں سے دوڑ کر امام علیہ السلام کے قدموں میں لوٹ پورٹ ہونے لگے اور اپنے سروں کو امام علیہ السلام کی قدموں سے ملنے لگے اور امام علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے لگے اور مولا کے گرد تواف کرنے لگے اور اس کے بعد ایک کونے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے یہ انداز ہے تسلیم کا اور تعظیم امام کا کہ جو حیوانوں کو تو پتا ہے مگر کچھ ایسے انسان نظر آتے ہیں تاریخ کے اور آخ کے اندر کے جن کو اتنی بھی امام علیہ السلام کی تعظیم اور احترام کا اندازہ نہیں ہے آ جائیے اور مثال ایک روایت میں اس شیر کا ذکر تو ملتا ہے مقاتل کے اندر کہ جس شیر نے آ کر امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرمائی مولا کے زخمی لاشے کے گرد تواف کرتا رہا اور قریب آ کر بیٹھ گیا جس کی وجہ سے وقتی طور پر پائمالی مولا حسین علیہ السلام کی رک گئی لیکن پھر روایت کے مطابق اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر کے بارش کر کے اسے بھی شہید کیا گیا اور اس کے بعد گھوڑوں کی نالبندی کی گئی اور پھر دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب اور بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب دوڑا دیئے گئے اور وہ انسان نمہ درندے کے جو میدانِ کرولا کے اندر مقتل میں حسین علیہ السلام کا لاشا پاہمال کر رہے تھے وہ اپنی حیثیت حیوانوں سے بھی بتر ثابت کر رہے تھے اب آ جائیے میں دو مثالیں اور آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حیوانوں میں سے ہی ہے مگر دو پرندے ایک پرندہ وہ کیلئے سے عربی زبان میں بومہ کہا جاتا ہے انگلیش میں آول اور اردو کے اندر اسے اللو کہا جاتا ہے لیکن اب چونکہ اس پرندے کا نام ایک ایسا سمبل بنا دیا گیا ہے ہماری زبان کے اندر اس کا غلط استعمال کر کر کے کہ نہ زیبہ کسی کی طرف نسبت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے یہ ظلم ہے اس پرندے کے ساتھ کہ کوئی کسی کو گالی دینے کے لیے نعوذ باللہ اس پرندے کا نام لے استغفراللہ رب بیواتو بھی لے اب ذرا دیکھئے کہ یہ پرندہ کامل و زیارات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام ابو عبداللہ الجعفر الصادق علیہ افضل الصلاة والسلام مولا سوال کرتے ہیں یعنی ایک راوی بیان کرتا ہے کہ ہم مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد آقا کی خدمت میں تھے سمیتہو یقولو ہم نے ان کو سنا کہ وہ فرماتے ہیں حَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَآَهَا بِنْنَحَارِ سمیتہو یقولو عن البومہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کو چھتے امام علیہ الصلاة والسلام کو سنا بومہ کے بارے میں سوال کرتے ہوئے بومہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے آول کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ مولا نے سوال کیا حَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَآَهَا بِنْنَحَارِ کیا تم لوگوں میں سے کسی ایک نبی اسے دن کے وقت دیکھا ہے دن کے اوجانے میں دیکھا ہے اس آول پرندے کو تم لوگوں نے کیا دن کے اوجانے میں کبھی نکلتا ہوا دیکھا ہے تو امام علیہ الصلاة والسلام کو یہی جواب دیا گیا کہ نہیں مولا ہم نے تو اسے نہیں دیکھا قَادَحَا يَتْلِعُوْ يَتْلَعُوْ بِالْلَيْلِ إِلَّا لَيْلَةِ کہ یہ جو جانور یہ جو پرندہ ہے آول بومہ یہ باہر نہیں آتا مگر یہ کے رات کو سوائے یہ رات کو اور نکلتا ہے بس اور انسانوں کی آبادیوں میں بھی نہیں نظر آتا یہ خرابوں کے اندر اور ایسے کھندرات کے اندر رہتا ہے کہ جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوتا اب یہ روایت مزید آگے کہتی ہے کیا ہے اس کی تاریخ یہ جو آول ہے یہ پہلے کب پہلے سن نکسہ ٹھیجری سے پہلے انسانوں کے درمیان رہتا تھا انسانوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا انسان اسے غزہ دیتے تھے کھانا دیتے تھے پانی دیتے تھے یہ انہی سے لے کر کھا پی لیتا تھا اسی طرح اس کا زندگی کا گزارہ ہوتا تھا یہاں تک کہ سن نکسہ ٹھیجری میں انسانوں کچھ کچھ انسانوں کے ہاتھوں کے جو درندہ صفت تھے کتنی بے دردی سے میرے مولا و آقا آپ کے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا ان کے بچوں کو ان کے بھائیوں کو ان کے باوفا انساروں اصحاب کو کس طرح سے تحت دیکھ کیا گیا وہ تاریخ گواہ ہے اور یہ بومہ اس واقعے سے اتنا اثر لیتا ہے اور اتنا مغموم ہو اور اتنا غمگین ہو جاتا ہے کہ انسانوں کی آبادیوں کو چھوڑ کر اور آئیسولیٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو انسانوں کی آبادیوں سے دور کر لیتا ہے اور وہاں جا کر رہتا ہے جہاں کوئی انسان نہ رہتا ہو کھندروں کے اندر رات میں جاگتا ہے دن کو سو جاتا ہے یہ کربالہ کے واقعے کے بعد اس کا روٹین چینج ہوا ہے ورنہ کربالہ سے پہلے ہی انسانوں کے درمیان را کرتا تھا یہ ایک امام حسین علیہ السلام امام برحق علیہ السلام کے غم غمزدگی کا یہ اثر دکھانا اس اثر کا ظاہر ہونا اس پرندے سے کہ جس کا نام بوم عربی میں آول انگلش میں کیا انداز ہے دیکھیا ایک حیوان ہے مگر امام معصوم علیہ السلام کے احترام اور ان کی تعظیم کا کیا حق ہے کیا تقاضی ہے وہ جانتا ہے اور ساری رات امام معصوم علیہ السلام میں رشاد فرمارے کہ یہ ساری رات نوحہ کرتا رہتا ہے ہمارے اور آپ کے آقا امام حسین علیہ السلام پر یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اور پھر یہ سو جاتا ہے اللہ اکبر یہ تھا حال اس کا آول کا اور آجائیے کبوتر دعود ابن فرقد نامہ راوی کا کامل زیارت کے اندر یہ روایت شیخ ابن قولوہ قمی آل اللہ مقامل شریف و نور اللہ مرکدہو نے لکھی نقل کیے وہ روایت شیخ ابن قولوہ قمی نے کامل زیارت کے اندر لکھا اس روایت کو دعود ابن فرقد چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا اور مولا کے بیت و شرف میں موجود ہے کہتا ہے کہ میں نے ایک کبوتر کو آ کر مولا کی ڈیوڑی پر بیٹھا ہوا دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کچھ کہہ رہا ہے کچھ پڑھ رہا ہے کچھ ایسی خاص آواز نکال رہا ہے کہ جیسی آواز اس وقت نکالی جائے کہ جب انسان کچھ پڑھ رہا ہو کچھ کہہ رہا ہو کچھ بات کر رہا ہو اور کبوتروں کی کچھ ایک خاص ایسی آواز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبوتر آ کر بیٹھتے ہیں تو ایک خاص آواز نکالا کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اندر ہی اندر کچھ کہہ رہا ہے امام صادق علیہ السلام نے سوال کیا کہ داود جانتے ہو یہ کیا پڑھ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہا مولا جو علت و فلا کہے اپنا رسول اللہ میں نہیں جانتا یہ کیا کہہ رہا ہے امام علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ قاتلانے امام حسین علیہ السلام کو پکار کر ان پر نفرین کر رہا ہے لہذا تم کو چاہیے کہ انہیں اپنے گھر میں رکھو اور ان کی غزہ اور پانی کا خیال رکھو انہیں اپنے گھر میں پالو امام معصوم علیہ السلام کبودروں کے بارے میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ وہ حیوان ہے کہ جو قاتلانے امام حسین علیہ السلام پر نفرین کرتا ہے انہیں پکار پکار کرتا ہے یہ حیوان کی حالت ہے کہ جو امام کی ولایت کی معرفت رکھتا ہے امام کی ولایت کو جانتا ہے امام مقام امامت منزلت امامت کو جانتا ہے اور اس کے بعد اس انداز سے امام علیہ السلام کی تعظیم اور احترام کرتا با نظر آتا ہے اور کچھ ایسے انسان کہ دسویں امام علیہ السلام ہی کا دور ہے اور امام علیہ السلام چلے ہیں سامر رہے نہیں امام علیہ السلام تو مدینہ میں اور متوقع نے بھیجا ہے امام کو گرفتار کرنے کے لیے تین سو لوگوں کو ایک لشکر بنا کر اور ان میں دو سپے سالار رکھے اور دو سپے سالاروں کے ساتھ بھیجا ہے ایک لشکر کو وہ چلا امام علیہ السلام کو مدینہ سے گرفتار کر کے یعنی سائلنٹلی گرفتار کر کے لے کر آنے کے لیے سامر رہا کی طرف اب راستے میں بحث ہو رہی ہے مبایسہ ہو رہا ہے ایک ہے مولا کائنات کا چانے والا ایک ہے مولا سے نفرت کرنے والا اچھا مولا سے نفرت کرنے والے بھی کیسے ہوتے ہیں نہیں معلوم کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اگر بتا دیں یہ دیکھو مولا کا مقام یہ ہے مولا کی فضیلت یہ ہے وہ مان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو آج تک معلوم ہی نہیں تھا تیرا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہے میرے بھائی تو نے مجھے بتایا کہ یہ وہ ہستی آئیں جنہیں پروردگار عالم نے یہ عظیم المرتبت مقام عطا کیا میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے ان کی معرفت کروائی مجھے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے آپ معاجز پڑھتے جائیں آپ امام کے فضائل پڑھتے جائیں امام کا وہ مقام جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کیا ہے وہ بتاتے چلے جائیں مگر پھر بھی وہ ہوتے ہیں کہ ٹس سے مسنی ہوتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں مانتا اچھا اب ان دونوں افراد کا کیا فرق ہے فطرت کا فرق سالمیت کا فرق انسان ایک انسان ہے کہ جس کی فطرت اس طرح سے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے تیار ہے کہ جہاں پر ہدایت آئی وہ قبول کرے گا اور کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگتا ہے آپ اس بند دروازے پر کتنے ہی دمدرود کر دیجئے کتنے ہی فضائل پڑھ دیجئے کتنے ہی آیتیں پڑھ دیجئے کتنے مقام آتے ہیں اہلِ بیت بتا دیجئے وہ دروازہ بند رہتا ہے بات اندر نہیں پہنچتی دل کے انسان اس وقت سے ڈرے کہ پروردگارِ عالم ہمیں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی فضائل سے کہیں دور نہ کر دے ان کی معرفت سے کہیں کنارہ کش نہ کر دے ہمیشہ اس بات کا انسان پروردگارِ عالم سے تقاضہ کرتا رہے کہ بارِ الہا میرے دل میں یہ جو معرفت کا دیا ہے اسے اور روشن فرما اس کی روشنی میں اور چارچان لگا اس میں اضافہ فرما اے خدا مجھے اہلِ بیتِ اتھار سے دور نہ کر اس لیے کہ احب اللہ من احب حسینہ اللہ ہر اس انسان سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین ابن علی سے محبت کرے لہٰذا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیری نظرِ کرم مجھ پر رہے لہٰذا میں نے ایسے لوگوں کا دامن تھام رکھا ہے کہ جن پر پہلے سے تیری نظرِ کرم ہے مجھ پر بھی تیری نظرِ کرم ہو جاتی ہے اب آ جائیے وہ واقعہ جو عزتِ امام علی نقی علیہ السلام والا ہے جو مدینہ مولا کو لینے کے لیے سپائی جا رہے ہیں میں اس کو بہت طولانی نہیں کروں گا بس دو جملوں کے اندر یہ لڑتے رہے ایک سہرہ سے گزر رہے تھے اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ خالی لینڈ ہے اور اس میں جو تمہارے مولا نے امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہر زمین کے ایک ایک ٹکڑے سے ستر لوگوں کو مبعوش کیا جائے گا میدان قیامت میں یا محشر کے میدان میں یہ قیامت جب آئے گی برپا ہوگی کہ یہ کیسے ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتا اور وہ مولا کی نعوذ باللہ احانت کرنے کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ علی بن عبی طالب علیہ السلام نے سچ نہیں کہا استغفراللہ رب بھی باتو بولے آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ بحث تو بہت سارے الگ الگ ٹاپکس پر سارا راستہ ہوئی ہے جب وہ نو مینز لینڈ میں پہنچیں ایک ڈیزرٹک لینڈ میں پہنچیں کہ جہاں پر سہرہ ہی سہرہ کہہ رہے ہیں وہ جو تمہارے مولا نے کہا ہے کہ زمین کے ہر ہر ٹکڑے سے ستر ستر لوگوں کو اٹھایا جائے گا قیامت میں تو اس زمین سے کیسے اٹھایا جائے گا ستر لوگ کو یہ بات ہو گئی یہ خاموش ہو گئی اس نے بحث نہیں کی مدینہ آگئے امام نے تین دن کی محلت مانگی سخت گرمی کے دنوں میں مولا نے مولا نے سویٹرز اور جیکٹس سلوانے کے لئے تین دن کی محلت مانگی کہ میں جیکٹس اور سویٹرز سلوانا چاہتا ہوں اس کے لئے مجھے تین دن کی محلت دی جائے اور تین دن کی محلت دی گئی لوگ سارے کہہ رہے تھے کہ دیکھوں میں نہیں کہہ رہا تھا کہ ناؤزو باللہ یہ جو بات کرتے ہیں اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی استغفراللہ جب چلیں اسی سہرہ کے پاس سے گزر ہوا تھنڈی ہوایں چلیں توفان آیا بارش ہوئی اتنی زیادہ تھنڈ پڑی اتنی زیادہ تھنڈ پڑی سہرہ کا جو کلائمٹ ہوتا ہے وہ بہت unexpected ہوتا ہے uncertainty ہوتی ہے اس کے اندر پتا نہیں ہوتا کب تھنڈی ہوایں چل جائیں کب گرم ہوا اور اتنی تھنڈی ہوایں چلیں کہ لوگ تھر تھر کاپنے لگے یہاں تک کہ امام علیو نتی علیہ السلام نے جو اونی کپڑے سلوائے تھے گرم وہ مولا نے سب کو دینا شروع کی اور کہا جس کے پاس نہیں ہے وہ آ کر اس کے ساتھ شیئر کرے کہ جس کے پاس ہے مگر پھر بھی کچھ لوگ رہ گئے اور تقریبا تقریبا وہ جو آرمی آئی تھی متوقع کی اس کے ستر سے اسی افراد اندقال کر گئے دم توڑ گئے اتنی زیادہ تھنڈ تھی اسے برداشت نہیں کر سکے اور رخصت ہو گئے اس دنیا سے ان کا دل کام کرنا بن کر گیا اور پھر امام علیہ السلام کے پاس آئے پوچھنے کے لئے علی کے وارث کے پاس آئے مشکل کشائی کے وقت اور مشکل کشائی فرمائی مولا نے کہ دفنائیں کیسے اتنے سارے لوگوں کو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بڑا سا گڑھا بناو اور اس گڑھے کے اندر یہ ستر کے ستر افراد دفنا دو اور پھر اس شخص کی طرف مولا رخ کر کے فرماتے ہیں کہ جو تُو پوچھ رہا تھا نا سامرہ سے مدینہ آتے ہوئے اس شخص سے جو ہمارا چاہنے والا ہے کہ جو تُو نے پوچھا ہے کہ ہمارے جد مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ زمین کے ہٹوکڑے سے ستر افراد مبعوث ہوں گے کیسے ہوں گے دیکھ لے ایسے ہی ہوں گے اللہ اکبر امام علیہ نقی علیہ السلام تو ان کے ساتھ سامرہ سے نہیں آ رہے تھے مدینہ ان کو تو لینے کے لئے یہ آ رہا تھا گروہ لشکر اور امام علیہ السلام جانتے ہیں یہ ان کا تصرف ہے یہ ان کے اختیارات ہیں کہ انسان جانت مولا جان رہے ہیں کہ راستے میں ان کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے ان کے اجداد کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے اور پھر مولا نے دلیل بھی وہاں پر ایسی پیش کر دی کہ جو واقعہ ہوا وہ پروردگارِ عالم کی قضاء و قدر کے اعتبار سے تھا اور پھر امام علیہ السلام نے اس کا حوالہ دیکھر کا دیکھ اس طرح سے ہوگا کہ میدانِ حشر کے اندر ستر افراد زمین کے ہر ٹکڑے سے زمین سے محبوس کی جائیں گے یہ بات کو ہم آگے بڑھائیں امام امامِ معصوم ان کے اختیارات اور ان کے تصرفات اس طرح سے پروردگارِ عالم نے انہیں عطا کر رکھے ہیں مثال کے طور پر جو کام اہلِ بیعتِ اتھار کرتے ہیں وہ بے اذن اللہ کرتے ہیں یہ تو تیہ ہے اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے پہلے دن ہم نے کہا تھا کہ مکتبِ تشیع مائنس اللہ کونسپٹ کے اوپر بلیو نہیں کرتا کہ اللہ کو مائنس کر دو اور مستقل اہلِ بیعتِ اتھار ہی کی الٹیمٹ پاور ایسا تو نہیں ہے یقیناً اہلِ بیعتِ اتھار کس کے نمائندے پروردگار لہٰذا انہیں ہدایت کا کام انجام دینے کے لیے جو پاورز اور اختیارات اور تصرفات ملے ہوئے ہیں یہ بھی بارگاہِ الہی کی طرف سے ملے ہوئے اور اس کی مثال کیسی ہے جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے یا ہفتے کے ابتدا میں مہینے کے ابتدا کے اندر سال کے ابتدا میں باپ اپنے بیٹے کو ایک خاص رقم دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ یہ میں تجھے دے رہا ہوں کہ تُو خرچ کرے گا جیسے تُو سمجھے کہ یہ مستحق ہے اسے دے دینا پانچ ازار روپے ہو دس ازار روپے ہو ایک لاکھ روپے ہو پچاس لاکھ روپے ہو جتنے بھی لاکھ روپے ہو وہ جو باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے اور بیٹا اب جو دے رہا ہے اپنی طرف سے دیکھ رہا ہے اس میں اہلیت ہے ہے نہیں ہے فضل کرنا ہے عدل کرنا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے کہ اس کو کتنا نہیں دینا ہے بیٹا اپنی زیست سے تیہ کر رہا ہے باپ نے بیٹے کو اس لیے دیا کہ باپ جانتا ہے کہ بیٹا میرے مزاج کو سمجھتا ہے بیٹا میری طبیعت سے واقف ہے بیٹا میری مشیت سے آگا ہے بیٹا جانتا ہے کہ اگر میرا باپ یہاں ہوتا تو وہ کسے دیتا کسے نہ دیتا اسی لئے تو باپ نے اس پر اعتماد اور اعتبار کر کے وہ رقم دیئے کہ اب اپنی مرضی سے جا کر اسے خرچ کر دو آ جائیے بات کو ہم اس طرح سے آگے لے کر چلے کہ یوں تو امام علیہ السلام کی اس ولایب پر یقین رکھنی ایمان رکھنے والے بھی ملے اور ایمان نہ رکھنے والے بھی ملے مگر ایک ایسا آیا دسویں امام علیہ السلام کے پاس کہ آ کر مولا سے آقا سے یہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ کے جد حیوانات پر کس طرح سے امام علیہ السلام کا تصرف موجود ہے وہ سنیے اب ابھی آپ نے سنا تھا کہ براہ راست جب امام آرہے دربارے متوقع میں تو یہ فرق ہو رہا ہے یہ انداز ہو رہا ہے یہ تاثیر پیدا ہو رہی ہے کہ خاموش ہو رہے ہیں سکون میں آرہے ہیں سکوت اختیار کر رہے ہیں لیکن اب یہاں پر براہ راست امام وہاں پر موجود نہیں امام پیغام بھیجوا رہے ہیں کسی ایک حیوان کے طرف اور کس طرح سے کہا امام علیہ السلام کے پاس دسویں امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور یہ روایت ایون اخبار رضا کے اندر موجود ہے اور غالباً دسویں امام علیہ السلام کا خادم صافی نام ہے یا اس کا لقب صافی ہے اس کے اعتبار سے ملتا ہے کہ وہ یہ نقل کر رہا ہے کہ دسویں امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے جد آپ کے دادا سلطان العرب والعجم آقا مولا علیہ ابن موسر رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے شہرے توس جانا چاہتا ہوں کہا کہ ایک ایسا آخیق لو جس کا رنگ زرد ہو اور اس پر ماشاء اللہ لَا حَوْلَا وَلَا قُوَةَ ابھی تھوڑا سا یہ آگے گیا تھا کہ امام علیہ السلام نے اسے اپنے پاس مولا لیا وہ شخص دوبارہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ایک فیروزہ وہ بھی بنوالو اپنے لئے اور اس پر ایک جانب لکھوا لِلَّهِ الْمُلْك اور دوسری طرف لکھوا بلکل اسی طرح سے جس طرح سے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی انگوشت مبارک انگوشتری مبارک اپنی انگوٹھی پر لکھوایا ہوا تھا لِلَّهِ الْمُلْك اور جب مولا ظاہری خلافت پر آتے ہیں انہیں زبردستی وہ ظاہری خلافت جب دی جاتی ہے تو پھر امام علیہ السلام یہ دوسری طرف یہ جمعہ بھی لکھوا لیتے ہیں الملکو لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَحَار امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو گے تو توس اور نشاپور کے درمیان جب تم سفر کر رہے ہو گے تو ایک شیر رمودار ہوگا اس شیر کو یہ انگوٹھی دکھلا دینا اس شیر کو یہ انگوٹھی دکھانا پھر اس پر امام علیہ السلام نے کہا اس اس طرح سے نقش بنواؤ یہ لکھوا اور پھر اس سے یہ کہنا اس کے کانوں میں جا کر کہ علی ابن محمد نقی علیہ السلام نے کہا ہے کہ راستہ چھوڑ دو اور ایک طرف ہو جاؤ اور مجھے جانے دو اور تم خدا کی امان میں ہو اب تم جا سکتے ہو وہ چلا جس جس طرح سے ہوا اس اس طرح سے واقعہ جیسے مولا نے کہا تھا ویسے واقعہ پیش آیا ہو گیا سفر زیارت مکمل ہو گیا یہ اپنے سفر سے واپس آیا سنیے گا درہ غور سے آنے کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا مولا سے کہا مولا آقا جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوا فلا مشکل آئی ٹل گئی فلا مشکل آئی محفوظ ہو گیا فلا بلا آ رہی تھی دیکھا میں نے مجھ سے دور ہو گئی یہاں تک کہ جس شیر کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ شیر بھی نمودار ہو اور جس طرح سے آپ نے کہا تھا اسی طرح سے میں نے وہ انگوٹھی دکھلائی اور آپ کا پیغام دیا امام کا پیغام صرف اس شیر کو دیا ہے پیغام دینے والا یہ ظاہر ہے یہ امام سے محبت کرنے والا مولا کا عاشق ہے امام علیہ السلام بنفس نفیس خود یہاں پر موجود نہیں ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر لفظیں امام کی ہوں اور کسی کو امام امانت کے طور پر دے دیں کہ جب اس سے ملو تو اس کو یہ میری اللفظوں کی امانت دے دینا تو ان میں بھی وہی تاثیر ہوگی جو امام کے کلام میں ہوگی اسی لئے تم کہتے ہیں کلامکم نور وعمرکم رشد ووسیتکم التقوی وفعلکم الخیر وعادتکم الحسان وسجیتکم الکرم وشانکم الصدق وررفق وقولکم حکم وحکم ورائیکم علم وحلم ان ذکر الخیر کنتم اولو اب بیرال یہ جارت جامعہ کے وہ جملے ہیں کلامکم نور آپ کا کلام نور ہے اب یہ کلام جہاں جہاں تک جاتا رہے گا بس ضرورت اس بات کیے کہ اس کلام میں ردو بدل نہ کرو جس طرح سے وہ کلام تمہیں مل جائے امانت کے طور پر رکھ کر اسے اسی طرح سے آگے بڑھا دو اگر اس میں ردو بدل کی تو یہ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ایک دوا آئی ہے اس دوا کو ڈاکٹر نے بتایا کہ کھا لینا بالکل ایزٹیز اٹھا کے کھا لینا تو یہ تمہیں شفا دے دے گی یہ اپنا اثر دکھا دے گی لیکن اگر تم نے اس کے اندر تبدیلیاں کی تو یاد رکھنا یہ اپنا اثر کھو دے گی اس لیے کہ امام کی بنائی ہوئی دوا اور تم نے اس دوا کی اندر تبدیلیاں کر دی بالکل اسی طرح سے امام علیہ السلام کا جو کلام ہے اس کلام کے اندر تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر تم نے تبدیلی نہ کی تو موجزاتی اثر دکھائے گی وہ بات وہ کلام امام کا نور کے طور پر لیکن اگر تم نے اپنے مقاصد کے لیے امام علیہ السلام کے جملوں کو تبدیل کیا امام کے جملوں کو تم نے اپنے مانا اور مفہوم اور مقصد کے لیے استعمال کرنا اور اسے مورنا شروع کیا تو یاد رکھنا نہ فقط یہ کہ فائدہ نہیں پہنچائے بلکہ الٹا تمہیں نقصان پہنچائے اب یہ تو درمیان میں آگئی بات امام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ بتا رہا ہے آنے کے بعد باپسی پہ کہ مولا ایسا ایسا ہوا شیر آیا تھا میں نے اس کو یاگوٹھی دکھا دی اور وہ وہاں سے چلا گیا مگر اب جب اس کی بات مکمل ہو گئی تو امام نقی علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ رہتا ہے بتانا جو تیرے ساتھ ہوا ہے سفر میں اور ایک بات ہے جو رہ گئی ہے بتانا اگر تو پسند کرے تو میں خود بتاؤ تجھے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہنے لگا مولا آپ پھل کھلا آپ بتائیں آپ ارشاد فرمائے استغفراللہ اب یہ اس کے جملے نہیں ہیں میں تو اپنی جانب سے نقلے مطلب کر رہا ہوں نقلے بالمانہ ہو رہا ہے امام علیہ السلام نے جب فرمانا شروع کیا اور مولا گویا ہوئے تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب تو ہمارے جد امجد مولا واقع سرکار ابو الحسن مولا علیہ ابن عوصر رضا علیہ السلام کی زیارت کر کے تو ان کی قبر متحر کے قریب لیٹا اور سو گیا تیری آنکھ لگ گئے تو جنات کا ایک قافلہ آیا تھا گروہ آیا تھا مولا رضا علیہ السلام علیہ السلام آقا مولا کی زیارت کرنے کے لئے جب وہ جنات کا گروہ آیا اور انہوں نے تیرے ہاتھوں میں اس انگوٹھی کو دیکھا فیروزے والی انگوٹھی یا بس اس انگوشتری کو دیکھا جو تُو نے میرے حکم سے پہنی تھی یعنی امام کے حکم سے جو اس نے پہنی تھی تو انہوں نے پہلے زیارت کی امام علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد وہ آئے انہوں نے تیرے ہاتھوں سے وہ اس انگوٹھی کو نکالا ان کے ساتھ ایک مریض تھا پانی میں دھو کر سنیے گا اس انگوٹھی کو پانی میں دھو کر اس کا پانی اس انگوٹھی کا پانی اس مریض کو پلایا جنات کے ساتھ جو مریض آیا ہوا تھا اس سے شفا مل گئی تو شفایاب ہو گیا انہوں نے دوبارہ سے وہ انگوٹھی تیرے ہاتھوں میں پہنا دی اور وہ چلے گئے مگر اس کی نشانی یہ تھی کہ تُو نے انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھوں میں پہنی تھی جب انہوں نے تجھے واپس پہنائی تو بائے ہاتھوں میں پہنائی رائٹ ہینڈ میں پہنی ہوئی تھی جب انہوں نے واپس پہنائی ہے تو تجھے لیفٹ ہینڈ میں پہنا کر گئے اور جب تُو نین سے بیدار ہوا امام علیہ السلام کی ولایت دیکھی ان کا اختیار دیکھیے مولا کا مولا کے تصرفات دیکھیے یہ تو ایک بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایک بندے کے حالات امام علیہ السلام اس سے آگا ہو رہے ہیں اور جب تیری آنکھیں کھلی تو تُو نے دیکھا یہ وہ انگوٹی جو تُو نے دائیں ہاتھ میں پہنی تھی وہ تیرے بائیں ہاتھ میں کیسے آگئی اور تُو بہت پریشان ہوا اور تُو نے اس کا سبب جاننے کی بہت کوشش کی مگر تُو جھے اس کا سبب معلوم نہ ہوا یہاں تک کہ آج بھی تُجھے معلوم آج تک بھی تُجھے معلوم نہیں تھا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا یہ ہاں اور ایک سرخ رنگ کا یاکوت وہ تیرے سرہانے پڑا ہوا تھا جب تُو جاگا وہ اس وقت بھی تیری جیب میں موجود ہے یا تیرے کسی بیٹ کے اندر موجود ہے جو تُو نے لٹکایا ہوگا یا پینا ہوا ہوگا یا ساتھ ساتھ سامان میں آج بھی اس وقت بھی موجود ہے جاؤ اور اس یاکوت کو بازار میں اسی اشرفیوں ایٹی اشرفیوں کے عوض بیچ دو اس لیے کہ یہ ان قوم جنات سے آئے ہوئے لوگوں کا تیرے لئے تحفہ ہے کہ جو تیرے سرہانے چھوڑ کر رہے ہیں تیرے لئے چھوڑ کر رہے ہیں اسے فروغ کر کے اس کی عطیمت لو اور اسے فائدہ اٹھا یہ ہے امام معصوم علیہ السلام کا تفرر اب وہ مولا و آقا کہ جو ایک مومن کے اس انداز سے حالات کو جانت رہے ہیں وہ کیا نہیں جانتے ہوں گے کہ انسان مومن کی جانے والے کی کیا پریشانی اس کی کیا مشکل ہے وہ تو جانتے ہیں مگر پھر بھی میں مشکل میں کیوں ہوں دو باتیں توجہ نہیں ہے میری امام کی طرف اور دوسری بات مجھے امام علیہ السلام کی ذات پر یقین پہلے کی طرح سے نہیں رہا آپ کو وہ وقت یاد ہے اگر یاد نہیں ہے تو اپنے بزرگوں سے پوچھئے جب ہر شب جمعہ ہر شب جمعہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی تھی اندستر خان پر کوئی نظر تیار کی جاتی تھی نظر دلائی جاتی تھی اب اس کی شرعی حیشت میں بات نہیں ہو رہی یہ سارا کام جس حجن حستیوں کی محبت میں ہو رہا ہے میں ان حستیوں کے اختیار کی بات کر رہا ہوں اور اس کا اثر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بی بی سیدہ کی کہانی سنائی جاتی تھی لکڑ ہرے کی کہانی سنائی جاتی تھی اچھا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ فلاں اس کے لئے کہانی کی منت وان لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ تو ہوتا تھا تو اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اب تو نئی معلوم کتنی بڑی بڑی منتیں کر لیتے پھر بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہوتا یقین کی کمی میرے دلوں میں یقین کم ہو گیا مومنین کا اہل بیت اتھار علیہ السلام تو وہ سلام کے مقام اور ان کی معرفت سے قریب ہونے کا جو انداز تھا وہ پھیکا پڑ گیا یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ اگر اس کائنات سے سرخرو ہو کر جانا چاہتے ہیں یہ زندگی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزارتے ہوئے کامیاب ہو کہ اللہ کی بارگامی اگر جانا چاہتے ہیں تو ان ہستیوں کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا کہ جن کے حوالے کر کر گئے ہیں رسول ہمیں جاتے جاتے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے پردہ فرماتے فرماتے ہمیں اہل بیت اتھار کا دامن ہاتھوں میں دے کر گئے ہیں اور یہ کہہ کر گئے ہیں مائن تمسطم بہمہ قرآن اور اہل بیت اگر ان دونوں سے متمسک رہے تو یاد رکھنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے آج کی حد تک بات کو ہم یہیں پر رکھیں گے اور اس دعا کے ساتھ مسائب کی طرف بڑھیں گے کہ پروردگار ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرما ہم اہل بیت اتھار کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی محبت دل میں رکھنا چاہتے ہیں مبدت ان کی رکھنا چاہتے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بننا چاہتے ہیں ہم آزا و جوارے سے بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام ہی کے ماننے والے ہیں بس اے خدا بہت سی واتیں جانتا ہوں بہت سی واتیں نہیں جانتا مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ در یہی ہے دروازہ یہی ہے یہی اہل بیت اتھار علیہ السلام ہیں کہ جو بھٹکے ہوئوں کو بھی راستے پر لے آتے ہیں ہور کی مثال ہمارے سامنے اگر اہل بیت اتھار علیہ السلام کے اس تصرف کو دیکھ کر جو امام علیہ السلام مدد کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس حد تک جا کر امام علیہ السلام نے مدد کی ہے یہ بتائیے کہ اگر کوئی امام سے شدت کے ساتھ محبت رکھنے والا ہوگا اور وہ بھٹک بھی رہا ہوگا اس میں زندگی کا ایک حصہ گناہوں میں بھی گزارا ہوگا لیکن اگر دل میں اہل بیت کی شدت کے ساتھ اس کے مودد ہوگی تو کیا اس بات کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت اسے صحیح راستے پر لے آئے گی یہ جو عموماً کہا جاتا ہے کہ اگر گناہ کرتے ہو تو گویا سمجھو حسین کو خداحافظ یہ کیا بات ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام گناہ کا مطلب حسین کو خداحافظ یہ کس طریقے کا جملہ ہے یہ کیا بات ہوئی ہم کہتے ہیں کہ اگر گناہ کرتے ہو تو مجلس عزا میں آنے کا تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کتنا غلط جملہ ہے عزیزو یہ اس لیے غلط جملہ ہے کہ اگر میں بہت نیک وکار ہوں بہت امام علیہ السلام مجھے پسند کرتے ہیں تو تو میں آتا ہی ہوں مسجد میں اور میں مجلس عزا میں فرش عزا پر امام آرگاہ میں حسین ہی آمیں لیکن جو گناہگار ہے وہ تو زیادہ حق دار ہے اس بات کا کہ اسے آنا چاہیے فرش عزا پر آ کر بیٹھنا چاہیے اس کی برکتیں لینی چاہیے تاکہ امام علیہ السلام اسے اس راستے پر لے آئے جو ان کی رضا مندی کا اور خدا کی رضا مندی کا راستہ ہے میں اس کا یہ راستہ بن کیوں کر رہا ہوں یعنی کیا میرے پاس کریم حسین نہیں ہے کہ جن پر اعتبار اور اعتماد کرتے ہوئے میں گناہگار کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری معافی جہاں سے ہو سکتی ہے در حسین ابن علی پر آ جاؤ پشیمان ہو نادم ہو در حسین ابن علی علیہ السلام پر آ جاؤ یہ جملہ قطعا خدارہ نہ کہا کریں کہ اگر تم گنہگار ہو تو تمہارا مجلسیں مجلسوں میں آنے کا ناؤزب اللہ مندلہ لکھ کوئی فائدہ نہیں وہ تو زیادہ حبدار ہے وہ تو زیادہ موتاج ہے اس بات کہ وہ آئے اور اپنی روح کو پاک کرے مجلسوں میں آ کر یہاں سے ہدایت کا نور تقسیم ہوتا ہے کل آپ نے وہ واقعہ سماعت فرمایا کہ چور خود آ کر کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ کاٹو یہ کیسے ہو رہا ہے یہ اس کرنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو مودت اہل بیت اتھار کا کرنٹ اس کے دل میں تھا اور وہ اس بات پر اس کو لے آیا کہ اب جیسا علی ابنی ابی طالب چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا میں ویسا ہی بنوں گا میں ویسا ہی رہوں گا لہذا اس بات کو ہمیشہ ملوزہ خاطر رکھیں کہ کہیں دنیا کی رنگینیوں میں آ کر ہم اپنی اصل اور اپنی بنیادوں کو نہ کھو بیٹھیں پہلے علم مبارک پر جاتے تھے اور علم کو دیکھ کر مولا عباس علیہ السلام یاد آتے تھے مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں باب الحوائچ کی خدمت میں حاجتیں رکھتے تھے ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی تھیں اب تو علم کے پاس جاتے ہوئے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ غیر خدا کو سجدہ غیر خدا کو چومنا یہ عزیزان مہترم یہ شاعر حسینیہ میں سے ہیں شاعر حسینیہ شاعر اللہ میں سے ہیں علم کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا نہیں یاد آتا ہے علم کو دیکھ کر عباس یاد آتے ہیں عباس یاد آتے ہیں تو ان کی وفا یاد آتی ہے جب ان کی وفا یاد آتی ہے تو امام حسین سے کی ہوئی وفا یاد آتی ہے جب امام حسین یاد آتے ہیں تو امام حسین کون ہیں خدا کا نمائندہ ہے زمین پر اس وقت کہ جس کی اطاعت میں ابو الفضل عباس علیہ السلام قربان ہو گئے اپنا عرمان قربان کر دیا اور آج باب الحوائی جب باس کو کس نے بنائے خدا نے بنائے تو یہ سب کچھ جو عباس نے قربان کیا امام حسین علیہ السلام پر قربان کیا اور امام حسین علیہ السلام خدا پر قربان ہوئے تو علم کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے خدا پر قربان ہونے والا ایک بندہ یاد آتا ہے تو یہ تو اور ہمیں توحید کی طرف لے جانا آئے ہی علم لہٰذا ایسے اعتراضات سے انسان اب بچے اور اپنے اولادوں کو بچائے تاکہ ایمان محفوظ رہ سکے پروردگا یہ کیسے لوگ تھے کربلا والے یہ کیسی ہستیاں تھی کربلا والی ان کی مسیبتیں انسان کیا شمار کرے ان کی فدہ کاریاں انسان کیا شمار کرے کہ جہاں پر آ کر عقل حیران ہے کہ ایسی قربانی ایسا سبر کائنات مسیبتوں پر سبر کرتی ہے اور نعمتوں پر شکر کرتی ہے حسین نے مسیبتوں پہ بھی شکر کیا ہے الہی تیرا شکر بروردگار یہ سب تیرے لیے ہیں انہا لیلہ و انہا الہی حراجوں ہاں عزیزو کربلا کا یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے کوفہ کی جانب ہم اور آپ سب جانتے ہیں ایک مسجد ہے کہ جسے مسجد حنانہ کہا جاتا ہے آج بھی نجف و کوفہ کے درمیان یہ مسجد واقع ہے کہ جہاں پر ایک موز اور عصر حسین علیہ السلام ہے کہ جہاں پر اس رات کے جس رات کربلا کا یہ لٹا ہوا قافلہ بے کجاوہ آماریوں پر بے ردا کی بی بیوں کے ساتھ ساربان مولا سید سجاد ہے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردار توک ہے سالار لشکر ہے اور ایک مرتبہ اس مقام پر آ کر پڑاؤ ڈالا گیا رات اس قافلے نے مولا حسین کے لٹے ہوئے اس قافلے نے یہی گزاری ہے اور وہ مقام کے جو موز اور عاصل حسین ہے وہی پر سر امام حسین کو رکھا گیا مگر عزیزوں سے ہنانہ اس لیے کہا جاتا ہے اس مسجد کو کہ ہنانہ اونٹنی کی اس رونے کی آواز وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت بلند ہوتی ہے کہ جب ماں اپنی اونٹنی سے اپنے بچے سے دور ہو جائے فراق کے عالم میں جب اونٹنی رویا کرتی ہے اسے ہنانہ کا رونہ کہا جاتا ہے ہنانہ کی آواز کہی جاتی ہے مگر ہاں اس مسجد سے کونسی ایسی رونے کی آواز تھی یہ کہ جو بلند ہو رہی تھی راوی بیان کرتا ہے کہ جس رات کٹے ہوئے سر شہدہ یہاں لاکر رکھے گئے تھے ارے حسین ابن علی کا سر درمیان میں تھا کہ جہاں پر آج مقام ازارت بنا ہوا ہے درو دیوار مسجد کے ایسے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی درو دیوار سے ایسا لگتا تھا کہ کوئی ضعیفہ ماں ہے کہ جو رو رہی ہو ارے نہیں معلوم کون روتا ہوگا مگر میرا دل یہ کہتا ہے ارے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ارے مدینہ سے مکہ مکہ سے کربلہ کربلہ سے کوفہ اور شام کا سفر اپنی بیٹی کی مسئیبت میں ساتھ ساتھ کیا ہے ہو نہ ہو اسیو یہ اسی ماں کے رونے کی آواز ہوگی مگر ہاں عزیزو سروں کو شہدہ کے نوکہ نیزہ کی انی میں ڈالا جاتا تھا رکھا جاتا تھا گاڑا جاتا تھا اور اس کے بعد نوکہ نیزہ کو اٹھایا جاتا تھا اور سروں والے نیزے آگے آگے ان کے پیچھے مولا سید سجاد اور ان کے پیچھے ساری بیبیاں ہیں مگر ہاں عزیزو ہر رات جب بھی یہ قافلہ اگر ٹھہرتا تھا گئی رکھتا تھا نوکہ نیزہ سے سروں کو اتار لیا جاتا تھا اگلے دن جب یہ قافلہ آگے بڑھتا تھا دوبارہ سے نوکہ نیزہ میں کٹے سروں کو لگایا جاتا تھا بس تصور کرتے جاؤ عزیزو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے درمیان کتنی مرتبہ نوکہ نیزہ پر سروں کو چڑھایا گیا ہوگا اور کتنی مرتبہ سروں کو اتارا گیا ہوگا ارے شعادہ کے سروں کو کاٹا گیا ہے ایک بار مگر انہیں زخمی کیا گیا بار بار الا و لعنت اللہی علی القوم الظالمین والشیعلم اللہی ناظلمون آل محمد ایم انقلب انقلبون پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما پروردگارہ یہ آنسو یہ گریہ یہ سسکیاں یہ نفس محمود امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عیسال فرما جناب السیدہ کے رومال میں ہماری آنسووں کو جگہ انعیت فرما پروردگارہ امام کے صدقے میں تمام مرہومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما بار الہ امام معصوم کے صدقے میں امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات کی مشکلات کو حل فرما بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں حضرت کے آبان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلعنا محمد وآلہ